اسلام علیکم دوستو پاکستان میڈیکل اور ڈینٹر کونسل نے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ایڈویشن 2019 کے حوالے سے جو تبدیلیاں کی ہیں اس حوالے سے سرکاری نوڈیفکیشن جاری کر دیا ہے انٹی ٹیس کے حوالے سے نئے رولز کیا ہیں انٹی ٹیس کی طرح کا ہوگا اور ان کے جو اس میں فی کا سٹرکچر ہے وہ کیا ہوگا یعنی لوکل گینڈیٹس کے لیے فی کیا ہوگی انول فی اور اس کے علاوہ جو فورن سیٹس کے اوپر ہیں ان کی فی کیا ہوگی یہ تمام تفصیلات جو ہیں اس سرکاری نوڈیفکیشن کے اندر موجود ہیں اس نوڈیفکیشن کے اندر جو اہم پوائنٹس ہیں جو آپ سے ریلیونٹ ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انوڈیفکیشن چینل ایڈوکیشن کے حوالے سے جاب کیریر کے حوالے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹر کو ضرور پریس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں بیل کے بٹر کو پریس کرنا اس کے ضروری ہے تاکہ جو ہی لیٹس انفرومیشن اپ لوڈ ہو فوری طور پر آپ کے پاس پہنچ سکے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹر کونسل کی ویب سائٹ ہے پی ایم ڈی سی ڈارٹ آر جی ڈارٹ بی کے یہاں پہ جب آپ بیزٹ کریں گے تو ہی لیفٹ سائٹ پہ یہ گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایڈویشن ریگولیشنٹ ایٹین یہ تیس میری دوزر انیس کو ایمنٹ کیے گئے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ پورے رولز آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے اس میں جو مین فیچرز ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں جو ایم بی بی ایس کے ایڈمیشن کے حوالے سے اور بی ڈی ایس کے حوالے سے جو رولز میں تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس میں ایڈمیشن بورٹ جو ہے اس میں کونسل کا جو میمبر ہے جو پریزیڈنٹ ہوگا میمبر آف کونسل ہوگا اس کے علاوہ جو ہے تمام پروینسے سے ایک میمبر اس میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اسلامباد کیپیٹر ٹیلٹری کے حوالے سے جو ایڈمیشنز ہیں ان کا بھی ایک میمبر جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے یہ مختلف فیچرز ہیں جو یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں آپ وہاں پہ یہ فائل ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میڈیکل کے ایسے کالوجیز جو میلٹری کالوجیز ہیں جہاں پہ اس کا جو ایڈمیشن کے حوالے سے ہے وہ نامز ہی اس میں کنڈکٹ کرے گا اور اس کے علاوہ جو فردر فیچرز ہیں ان کے اندر وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ منیمم کالوجیز جو لوکل کانڈیڈیٹس ہیں جیسے کانڈیٹ جنہوں نے ایف ایسی پری میڈیکل یا اس کے ایکویلنٹ کالوجیز کی ہوئی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ سیونٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ ایسے کانڈیٹ جن کے فورن کالیفکیشن ہے ان کے مارکس کا بھی ایگگرگیٹ سیونٹی پرسنٹ ہے اور ایٹ لیس تین سائنس سبجیکٹ جس میں بائیالوجی کمیسٹری اور فزیکس یا میتیمیٹکس یہ ضروری ہیں اس کے علاوہ ای بی سی سے اس کی ایکویلنٹ بھی ضروری ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایف ایسی یا ایکویلنٹ کالیفکیشن ہے اس میں مینیم مارکس سیونٹی پرسنٹ ہے اگر سیونٹی پرسنٹ سے کم مارکس ہیں تو آپ انٹری ٹیس کے لیے الیجیبل نہیں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ انٹری ٹیس دیتے ہیں تو انٹری ٹیس کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ ہیں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی انٹری ٹیس میں مارکس ہوتے تھے سب کینٹری ٹیس کو میریٹ لیس میں شامل کر لیا جاتا تھا لیکن اب یہ پولیسی چینج کر دی ہے اور انٹری ٹیس میں سکسٹی پرسنٹ مارکس لینا ضروری ہیں اب اس کے علاوہ پہلے دوزار اٹھارہ تک یہ تھا کہ میٹر کے مارکس کی بھی کچھ پرسنٹیش شامل کی جاتی تھی لیکن اب اگرگیٹ کلکولیٹ کرنے کے لیے ایف ایسی اور انٹری ٹیس کے جو مارکس ہیں ان مارکس کو ملا کے جو مینیمم ایگریگیٹ ہے ایم بی بی ایس کے لیے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے اگر کسی کینڈیٹ کے سیونٹی پرسنٹ سے کم مارکس آتے ہیں مینیمم ایگریگیٹ تو وہ ایم بی بی ایس کے لیے الیجیبل نہیں ہوگا اور اسی طرح بی ڈی ایس کے حوالے سے ایف ایسی اور انٹری ٹیس کا جو مینیمم ایگریگیٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہے تو سکسی پرسنٹ سے کم نمبر اگر آتے ہیں تو پھر وہ بیڈی ایس کے لیے بھی الیجیبل نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو اگریگیٹ کیلکولیشن کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے میٹرک کی کوئی ویٹیج نہیں ہے نمبروں کی ایف ایس ای یا اس کے ایکویلنس کالیفکیشن جو ہے ففٹی پرسنٹ اس کی ویٹیج ہے اور انٹی ٹیسٹ میں جو آپ کے مارکس ہیں اس کی ففٹی پرسنٹ ویٹیج ہے اس کے علاوہ اگر آپ حافظی قرآن ہیں تو اس کے ٹونٹی مارکس بھی ایڈ ہو جائیں گے انٹی ٹیسٹ کے پیٹرن کے حوالے سے ایم سی کیو ٹائپ جو ہے انٹی ٹیسٹ ہوگا اور اس میں جو میجر سبجیکٹ سنگے اس میں فزیکس کیمسٹری بائیالوجی انگلیش اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور ریلیونٹ سبجیکٹ ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا اور یہ جو انٹی ٹیسٹ ہوگا یہ ایک سال کے لیے ویلیڈ ہوگا ایڈمیشن شیڈول کے حوالے سے کونسل نے جو فیصلے کی ہیں اس میں یہ ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ کالجی انگلیشن کے حوالے سے جو پہلی میرٹ لیسٹ ہے وہ تھرڈی فرسٹ اکتوبر سے پہلے ڈسپی کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ جو لاسٹ میرٹ لیسٹ ہے وہ ٹھرٹی فرسٹ دسمبر سے پہلے ڈسپی کر دی جائے گی پہلے یہ ہوتا تھا کہ سال گزر جاتا تھا اور تین چار مہینے بعد بھی میرٹ لیسٹ جو ہیں وہ ڈسپی ہو رہی ہوتی تھی اور اب انہوں نے یہ ڈیڈ لائن دے دیا ہے کہ جو بھی ایڈمیشن ہوگا کسی بھی سال اس میں ٹھرٹی فرسٹ اکتوبر تک فرس میرٹ لیسٹ اور ٹھرٹی فرسٹ دسمبر تک جو ہے فائنل میرٹ لیسٹ جو ہے وہ ڈسپی کر دی جائے گی یہ فی کی ڈیٹیل کے حوالے سے جو چینجز ہیں دوزار انیس میں جو پرائیویٹ کالجز ہیں اس میں جو اینور ٹویشن فی ہے پر سٹوڈنٹ اس میں تمام چیزیں ہیں جس میں یونیورسٹی ایگزیمیشن فی یونیورسٹی ریٹینشن ایفیلیشن فی ایکیڈیمک ایڈمیسٹریٹیف فی اور اس کے علاوہ ہوسٹل فی اور ٹرانسپورٹ فی یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی اور یہ نو لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو پرائیویٹ میڈیکل کالجز باؤنڈ ہیں کہ وہ نو لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ فی نہیں لیں گے اور ون ٹائم ایڈمیشن فی پچاس ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی اور جو پراؤسپیکٹیف کی فی ہے وہ تین ہزار سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو اس کے علاوہ جو فارن سیٹس کے اوپوریو کی اینڈر اپلائی کر رہے ہیں اس میں جو فی کا سٹرکچر ہے وہ اسی طرح سے تمام اس میں چارجز شامل ہیں ٹویشن فی یونیورسٹی ایڈمیشن فی یونیورسٹی ریٹینشن فی اکیڈیمیک ایڈمیسٹریٹر فی ہوسٹر فی اور ٹرانسپورٹ یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اٹھارہ ہزار یو ایس ڈالر سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور اسی طرح سے ون ٹائم ایڈمیشن فی پچاس ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوگی اور پروسپیکٹس کی فی تین ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی اس سے پہلے دوزہ اٹھارہ تک کیا تھا کہ کچھ کالجز نو لاک پچاس ہزار سی روپے ٹویشن فی لے رہے تھے اور اس کے علاوہ جو باقی چارجز ہیں وہ شامل کر کے گیارہ بارہ لاکھ تک فی کا پیکج سٹوڈنٹس کو دے رہے تھے لیکن اس دفعہ کانسل نے یہ انانوسمنٹ کی ہے اور ریٹر میں یہ پالیسی آگئی ہے کہ تمام چارجز کو شامل کرنے کے بعد ساڑھے نو لاکھ سے زیادہ فی نہیں لے سکتے اور فورن کے لیے اٹھارہ تک دالر سے زیادہ فی نہیں ہو سکتی فردہ لیٹس انفرومیشن کے لیے اور انٹی ٹیسٹ کی حوالے سے مشن کی حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے ہماری چینل کے ساتھ انٹرچ رہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ